اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکشف فقیدکا ولا تنظر الی فقید حی و لا میت محترم ناظرین ابھی آپ کے رو برو جو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے اس حدیث کی روشنی میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ران کو ظاہر نہ کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو بلا ضرورت اور بلا وجہ اپنی ران کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے دکھانا نہیں چاہیے ران کو چھپانا چاہیے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بہن کے سامنے ماں کے سامنے اس طریقے سے لباس پہنتے ہیں کہ بلکل جو ہے ان کی ران دکھائی دیتی ہے مانا کہ آپ گھر میں ہیں لیکن آپ کے سامنے آپ کی ماں ہے آپ کے سامنے آپ کی بہن ہے آپ کے سامنے آپ کے بھائی ہیں کیا بھائی مرد ہے تو اس وجہ سے آپ اس سے پردہ نہیں کریں گے آپ رانوں کو کھول کر گھومیں گے نہیں میرے بھائی نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی ران چھپانی چاہیے ظاہر نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کوئی ضرورت ہے ضرورت کے تحت شریعت ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں میں آسانی فراہم کرتی ہے جیسا کہ شریعت کے قائدہ ہے کہ ضرورات تو بھی حلمہ ضرورات کہ ضرورت کے وقت جو چیزیں منع ہوتی ہیں شریعت اس کی بھی اجازت دے دیتی ہے تو ضرورت کے وقت آدمی ران کو دیکھ سکتا ہے دکھا سکتا ہے دوسری چیز دیکھئے کہ ہمارے یہاں بہت سارے مردوں میں اور خصوصاً بہت ساری عورتوں میں پردے کو لے کر یہ غلط فہمی ہے کہ مرد مرد کے سطر کو یعنی شرمگاہ کو یا چھپائی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے نہیں میرے بھائی یہ حدیث نہیں اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ مرد کو بھی ایک مرد سے پردہ کرنا چاہیے اپنی شرمگاہ کو کسی مرد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے جس میں کہ وہ آزا جس کو چھپانا ہے ایک مرد بھی مرد کے سامنے اس کو دکھانی سکتا ہے اچھا اسی طریقے سے بلکل بہت ساری عورتوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عورت عورت کے سامنے اپنے سطر کو دکھا سکتی ہے عورت ایک عورت کی شرمگاہ اور اس کی سطر کو دیکھ سکتی ہے تو یہ میرے بہنوں یہ بہت ہی غلط فہمی کی بات ہے اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھئے آگے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں اور تم نہ تو کسی زندے کے ران کو دیکھو اور نہ ہی کسی مردے کے ران کو دیکھو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندوں سے بھی پردہ کرنا ہے اور مردے سے بھی پردہ کرنا ہے اسی لئے غسلے کے وقت نبی کریم علیہ السلام کے اور شریعت کی تعلیم ہے کہ مردے کو بلکل احتیاط کے ساتھ نہ ہلائے جائے اس سے نہ نہ ہلائے جائے کہ اس کے سطر دکھائے پڑیں یا اس کے شرمگاہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو یا اس کے جسم کے وہ آزا جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تو وہ دکھائے پڑیں اس لئے غسلے کے وقت یہ تعلیم ہے کہ بلکل ڈھاک کر مردے کو نہ ہلائے جائے تو اس حیدیث کے حوالے سے میرے بھائیو یہ تین بات ہے مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی اللہ تعالی مجھکور آپ کو جو عامل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن